جلے نظر ڈالتے ہیں برحانپور سے آ رہی اس وقت کی اگلی خبر پر جانکاری برحانپور سے جاں بیکاریوں اور پولیس کے بیچ بباد ہوا ہے برحانپور سے اس وقت کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بیکاریوں اور پولیس کی بھی جمکر جھومہ چٹکی ہوئی ہے اور ایک بباد کا ویڈیو بھی انادی جیوی کے پاس آیا ہے بتا جا رہا ہے کہ پولیس ان بیکاریوں کو پکڑنے کے لیے پہنچی تھی کوتوالی تھانا چیتر کے اقبال چوک کی یہ کھٹا ہے بیکاریوں کو پکڑنے پہنچی پولیس اور بیکاریوں کے بیچ اچانک سے بباد شروع ہو گیا یہ تصویریں ہیں برحانپور کے برحانپور کے کوتوالی تھانا چیتر کے ایکسپلوزیب تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پولیس یہاں پر بیکاریوں کو پکڑنے کے لیے پہنچی جس بیچ دونوں کے بیچ میں جمکر بباد ہوا اور یہ اس طرح کی تصویریں جو ہے نکل کر سامنے آئی ہے اور بھاری بھیڑ اکھٹا ہو گئی اس تماشے کو دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی حیرت میں رہ گئے کہ یہ آخر سڑک پر ہو کیا رہا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں برحانپور کے کوتوالی تھانا چیتر کے اقبال چوک کی یہ ویڈیو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پولیس بیکاریوں کو پکڑنے کے لیے پہنچی تھی اور اسی بیچ دونوں میں جھوما جھٹکی شروع ہو گئی برحانپور کے اقبال چوک کی ایکسکلوزیو تصویریں ہاندریوی کو یہ ویڈیو ملا ہے جہاں بھیکاریوں اور پولیس کے بیچ جم کر بباد ہو رہا ہے جو جانکاری ملی ہے اس کے نصار پولیس بھیکاریوں کو پکڑنے کے لیے پہنچے تھے اور اس بیچ جھوما جھٹکی ہوئی بباد ہوا اور مارپیٹ تک نوبت پہنچ گئی اور یہ سب کو دیکھ کر سانے لوگ بھی وہاں بھیر اکترت ہو کر تماشا بین بن گئے سمدھتا کھیم راج راٹو اور ہمارے ساتھے کھیم راج برحانپور کے اقبال چوک کے کچھ ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر پوری بھیر تماشا بین بن کے دیکھ رہی ہے اور یہ کچھ پولیس کرمی جو ہے بھیکاریوں کو گھیر کر کھڑے ہیں اور مارپیٹ چل رہی ہے کیا قارن ہے آخر پولیس بھیکاریوں سے کیوں بھیڑ رہی ہے جی میں یہاں بتانا جاؤں گا کہ بھیکاری جو ہے اپنے بھیک مانگنے کے لئے تو گھومتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی لوگوں کو چھڑنے کاران اتنے وہ بھیکاب ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو بھلا بھولا بھونے لگتے ہیں جس کاران لوگوں نے شکایت کی تھی پولیس تھانے میں اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کنٹرل کیے جا اس طرح کی کہ یہ بچنی چی کرتا ہے بھیکاری اس کاران پولیس والوں نے اس کو گھیرا جبکہ بھیکاری تھوڑے مانسی گروپ سے وکشپ تیسا لگ رہا تھا جس کاران بھیکاری کی پولیس سے ہاتھ پہ ہو گئے اور انہوں نے یہ نو بتا گئی تو کنٹرول کرنے کی لئے بھولا تو کیا لاتھی لے کر بھیکاری کو مارنے پہنچے تھے کیا جی پولیس کا عام رویجہ لگ بھگ یہ ہوتا ہے کہ پولیس تو سیدھی بھاسا میں لگ سمجھاتی نہیں ہے پولیس کا مطلب یہ ہے ہاتھ میں دنڈا لینا اور چمکانا اپنا پن تو وہاں کچھ ہوتا ہے نہیں کہ پولیس اپنا ایسا کچھ پریاض کرے جس کو سمجھا بجا کے لے جائے جائے اور کچھ سمجھے بعد میں وہ ماؤلت کو ٹالا جائے لیکن لگ بھگر دیکھنے میں ہر پار یہی آتا ہے کہ پولیس جو ہے اپنے اتنی سکتی پیس کرتی ہے کہ جو حالات اس طرح کے کے بن جاتے جی شکریہ خیمراج جانکاری دینے کے لیے تو برانپور کے ایک بات جو کی تصویریں ہیں کچھ لوگوں نے بھگاری کی خلاف شکریہ کی تھی کہ یہ بھیک مانگتے تو ہیں ہی ساتھ میں عام لوگ کو آتے جاتے پریشان بھی کرتے ہیں اور اسی شکریہ کے بعد پولیس یہاں چیزوں کو کنٹرول کرنے حالات کو سمالنے پہنچی تھی تو یہ کچھ اس طرح سے پولیس سمال رہی حالاتوں کو جہاں جھوہا چھٹکی ہو رہی ہے بھگاری اور پولیس کے بیچ میں اور تماشا بین لوگ اکھٹا ہو گئے ہیں اور یہ کرتب جو چل رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں